اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة والسلام علی نبیه وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبالک وسلم محترم ناظرین وصامعین ویورز اور لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنگی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل وزا امجدی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین وصامعین آج آغاز میں چونکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نہ کچھ کوئی احکامات میں سے کوئی حکم یا قرآن کے فضائل میں سے کوئی فضیلت یا کسی حوالے سے بھی ہم ضرور عرص کیا کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے تو آج بھی ناظرین ایک یعنی تھوڑا سا ہم اس بات پر غور نہیں کرتے اور جساں میں نے کل بھی عرص کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں اول تو دینے سے گریس کرتے ہیں لیکن اگر دے بھی دیں تو پھر ناظرین اس میں ریاکاری کا جو انصر شامل ہو جاتا ہے اللہ عبالعالمین ریاکاری سے محفوظ و معمون فرمائے اگر ریاکاری نہ بھی ہو تو پھر اسے دیتے ہیں جو ہماری ہر بات مانے جو ذرا سا کچھ اونچ نیچ کر دے اگر ہم اسے کچھ دے بھی رہے ہیں تو اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں یعنی ہم اس غریب کو دیتے ہیں جو غریب یوں کہہ لیجی کہ ہمارے تلوے چھاٹے یعنی بس ہر وقت ہمارے سامنے جھک کر رہے ہمیں سیٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہتا رہے ہمیں بوس کہتا رہے اور ہماری ہر غلط یا صحیح بات پر بس وہ جی سر کرتا رہے تو ہم اسے دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا لیکن وہی غریب تھوڑا سا اگر آنکھیں دکھا دے یا پھر پیٹ پیچھے کچھ بات کر دے یا وہ ہمیں پسند نہیں آتا تو پھر ہم اسے دینے سے گریس کرتے ہیں جانتے بوچھتے کہ یہ غریب آدمی ہے یہ غریب شخص ہے یہ غریب خاندان ہے لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بڑی عجیب و غریب آیت کریمہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے اس کا ناظرین پس منظر یہ ہے کہ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو مہانہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے یعنی ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور پھر ہوا یہ کہ اور یہ پھر ناظرین سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قزن بھی تھے خالہ ذات بھائی بھی تھے یعنی خالہ کے بیٹے بھی تھے تو انہیں مہانہ کچھ نہ کچھ ان کی امداد کیا کرتے تھے پھر ہوا یہ کہ کسی بات پر سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ پروف کے ساتھ بات معلوم ہوئی تو آپ ان سے نراز ہوئے اور پھر قسم ارشاد فرمائی کہ میں اب اس کی مہانہ امداد نہیں کروں گا اور پھر آپ نے امداد روک دی اللہ تبارک و تعالی ناظرین اپنے پیارے بندوں سے ہی کبھی گوارہ نہیں کرتا کہ ان کے عامال میں کچھ اونچ نہیں چھو بظاہر کوئی ایسا عمل نہیں تھا لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو خاص بندے ہوتے ہیں پھر سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی ذات سے یہ بھی گوارہ نہیں فرمایا کہ وہ اس طرح فرمائیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریم نازل فرمائی سورہ نور کی آیت ابن ٹھونٹی ٹو فرمایا کہ قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والوں کو دینے کی یعنی ان کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہیں معافی عطا فرمائے جب تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کو معاف فرمائے تمہاری خطائیں درگزر فرمائے تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے اللہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے جب تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے تو پھر تم خلق خدا کو معافی دیا کرو افو درگزر سے کام لیا کرو یہ آیت کریمہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں میں جو قسم میں نے کھائی ہے تو اس قسم کو میں توڑوں گا اور پھر اس کے بعد کفارہ بھی ادا فرمایا اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ سے انداد شروع فرما دی یہ آیت کریمہ ہمیں کئی سبق دے رہی ہے ایک تو یہ سبق ہے کہ جب کسی غلط بات پر قسم کھا لیں تو اس قسم کو یعنی جو شریعت متحرہ کے منافی عمل ہو اور اس پر قسم کھا لیں مثال کے طور پر کوئی یہ قسم کھائے کہ میں اپنے بھائی سے باتشیت نہیں کروں گا تو یہ قسم تو غلط ہے یعنی شریعت متحرہ کے خلاف ہے کوئی یہ کہے یہ قسم کھائے کہ میں نفل نہیں پڑوں گا میں روزہ نہیں رکھوں گا میں لماز نہیں پڑوں گا تو یہ قسم غلط ہے اسی قسم جو شریعت متحرہ کے خلاف ہو اگر کھا لی جائے تو اسے توڑنا ضروری ہے ہاں کفارہ دیا جائے گا دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلایا جائے گا اور اس بات کی گنجائش نہ ہو تو پھر تین دن پیدر پہ روزے رکھنے ہوں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساتھویں پارے میں قسم کا کفارہ بیان فرمایا تو غلط بات پر جب قسم کھائی گئی ہو تو اسے توڑنا بھی لازم ہے کفارہ بھی لازم ہوگا اور پھر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا جس کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے نہ دینے کی قسم ارشاد فرمائی تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے قسم توڑی کفارہ دا فرمایا اور حضرت مستح رضی اللہ تعالی انہوں کو دوبارہ ان کی امداد جاری فرمائی دوسرے نقطہ ہمیں سبق یہ معلوم ہوا ناظرین کہ ہمیں اللہ کی راہ میں دینا چاہیے چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شخص ہمیں پسند ہے یہ نا پسند ہے جو پسند ہے اسے دوں گا جو نا پسند ہے میری بات نہیں مانتا اسے نہیں دوں گا نہیں آپ چونکہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے دے رہے ہیں تو یہ عمل آپ کا اگر آپ نے پسند نا پسند کی بنیاد پر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل للہیت نہیں آپ کا عمل پھر اپنی ذات کو خوش کرنا ہے تو لہٰذا اپنی پسند نا پسند کو نہ دیکھیں اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں تو چاہے کوئی بھی ہو تو وہ اس کی امداد ہمیں لازمی کرنی چاہیے کہ وہ خلق خدا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا فرمایا تمہیں کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو اسے معاف کرو اللہ رب العالمین تمہارے عیبوں کو معاف فرمائے گا حدیث پاک میں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کی سطر پوشی کی اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے گناہ چھپائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 150 اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور ناظرین اس میں سب سے پہلے ہم جو آج کی آیت کریمہ یا اس کا کوئی جزو ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے جو سبق میں شامل ہوتا ہے ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں پھر کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ارس کرتے ہیں قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں آپ پڑھتے ہیں جو اردو میں بھی یوست کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہ ہی کرتے ہیں مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے آئیے ناظرین مل کر تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَطِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اسے یعْدِلُونَ پڑھیں گے لیکن وفق کے صورت میں یعْدِلُونَ پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقفے اور اندر آپ دیکھیں ون ففٹی ایک سو پچاس نمبر آیہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اوپر آپ دیکھیں عین یہ رکوع کی شورٹ فارم ہے اس کا معنی یہ کہ رکوع نمبر ایٹین اٹھارہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے کتنے کلمات ہیں وَاو ایک کلمہ اللَّذِينَ دوسرا لا تیسرا یُؤْمِنُونَ چوتھا بی پانچوا الاخیرتی چھٹا ہم ساتوا اور اس کے بعد رب آٹھوا ہم نوا یعْدِلُونَ دسوا قل یہاں پر ناظرین دس کلمات ہیں ہر کلمے کو الہدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بہور ملاحظہ فرمائیں وَالَّذِينَ ملا کر پڑھنے کے صورت میں وَاو کو الَّذِينَ کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے الیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اسے ہم پڑھیں گے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں پر چونکہ ناظرین حمزہ ساکن ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَوَاتِ ملا کر پڑھنے کے صورت میں بَاقُنْ لَام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے الیف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا یہاں پر روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھیں گے بِالْآخِرَوَاتِ وَهُمْ بِي رَبِّهِمْ بِي الَيْدَ رَبْ الَيْدَ ہمْ الَيْدَ ملا کر پڑھیں گے بِي رَبِّهِمْ اور مِمْسَاکِن کے بعد چونکہ بَاعَ رہا ہے تو مِمْسَاکِن کو ہنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھیں گے وَهُمْ بِي رَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے يَعْدِلُونَ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آشق کا سبق ہے ناظرین وہ ہم لکھیں گے اس پر جو عراب حرکات سکنات ہیں انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اسماع افوال حروف ہیں تو لغت اور گرامر کے اعتبار سے ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کریں گے تو سب سے پہلے ناظرین ہم بتائیں آپ کو کہ اس سبق میں دس کلمات ہیں اور وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ یہ آیت نمبر وَن فائف زیرو ایک سو پچاس نمبر آیت ہے تو اب احراب لگاتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ انشاءاللہ ناظرین ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب کہیں جائی گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد وَالَّذِينَ وَالسَّامِعِينَ چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ناظرین جو آج پہلا اسم ہے وہ ہے الَّذِينَ الَّذِينَ یہ پہلا اسم ہے الَّذِينَ اچھا دوسرا اسم ہے الْآخِرَتِ الْآخِرَتِ تیسرا اسم ہے ہم چوتھا اسم ہے رب چار اسم ہیں افعال کی تعداد کتنی ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلا فرحِ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ یہ پہلا فعل ہے دوسرا فعل ہے یَعْدِلُونَ یَعْدِلُونَ اور یہاں پر دو ہی افعال ہیں اور آپ پہلیں چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب پہلا حرفِ وَاو پہلا حرف وَاو دوسرا لَا تیسرا بی یعنی با اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ جوہے وہ وَاو ہے اور پھر یہ بی آ رہا ہے تو لہٰذا ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو ہم اسے ایک ہی میں شمار کریں گے تو اب آپ دیکھیں ناظرین چار جوہے وہ اسماء ہیں پھر دو افعال ہیں چھے اور چھے اور تین حروف ہیں چھے اور تین ناظرین کل ملا کر یہاں پر ہو گئے نو ضائع ہے کہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو ہم انہیں پھر ایک ہی بار شمار کرتے ہیں تو آئیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں پہلا اسم دیکھئے الَّذِينَ الَّذِينَ آپ جانتے ہیں اب آپ کے لئے اجنبی نہیں رہا یہ کلمہ الَّذِينَ یہ اسم موصول ہے اور اسم موصول وہ اسم ناظرین کے جو جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اور موصول کہتے ہیں ملا ہوا ہونا اور ظاہر ہے کہ جملے کے مقصد کو واضح تب کرے گا جب اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد کلمے سے جملوں سے لنک ہوگا تو ظاہر ہے اسی صورت میں یہ جملے کے مقصد کو واضح کر پائے گا تو الَّذِينَ یہ جمع مذکر کے لئے اس کا ایک معنی نہیں کئی معانی آتے ہیں مثال کے طور پر ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہو اچھا اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے اس کا تصنیم مذکر آتا ہے الَّذَانِ الَّذَيْنِ اور ناظرین اس کا معنی ہے ان دونوں جو وہ دونوں جو واحد مذکر آتا ہے الَّذِي اس کا معنی ہے وہ جو اس کے بعد الْآخِرَتِ آخِرَت آخِرَت ناظرین اگر دیکھا جائے آخِرَتِ جو ہے یہ آخر کا مؤنس ہے آخر کا مؤنس ہے اور آخر ناظرین یہ اس میں فائل کے وزن پر ہے فائل آخِر اچھا فائلہ آخرا فائلہ آخرا تو یہ اس میں فائل کا جو ہے وہ اس کے وزن پر ہے اور آخرت کا معنی ہے آخر میں آنے والی آخرت کا معنی ہے آخر میں آنے والی اچھا روزِ آخرت کو دی آف ججمنٹ مالکی یوم الدین روزِ جزا کا مالک تو آخرت کے کئی ناظرین نام ہیں آخرت بھی ہے قیامت بھی اس سے کہتے ہیں روزِ قیامت یوم الدین بھی کہتے ہیں ناظرین یوم الفضہ بھی کہتے ہیں تو برعل کئی نام ہے اس کے آخرت کو آخرت اسی لئے کہتے ہیں کہ آخرت دنیا کے بعد ہے تو اسی لئے آخر میں آنے والی اسی لئے اس کو آخرت کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یوم الآخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آخرت کا معنی آخر میں آنے والی اور اس سے مراد روز آخرت روز قیامت ہے ناظرین و سمرین آخرت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یار تم نے کوئی آخرت کی تیاری کی ہے ہاں ہاں میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آخرت عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہم ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے دیکھیں وہ ہم ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہو تو ناظرین عام متصل ہو یا منفصل ہو یعنی کلمے سے ملیوی ہو یا جدا ہو ملیوی ہو تو متصل جدا ہو تو منفصل تو متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوتی ہے ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے بہم علیہم تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں وہ سب ان سب ان ہیں اس کے علاوہ تسنیہ مذکر غائب کے لیے ضمیر آتی ہے ہما چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں اور واحد مذکر غائب کے لیے متصل ہوگی زمین تو ہو یا بعض اوقات ہی کی شکل میں آتی ہے اور منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے رب رب کہتے ہیں پالنے والا پرورش کرنے والا قرآن کریم میں آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے تو رب حقیقی تو ایک ہی ہے جو خالقی حقیقی ہے جو ہم سب کا رب ہے ہاں قرآن کریم میں ناظرین والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا گیا پندرمے پارے میں سورہ بنو اسرائیل جس میں فرمایا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کریں کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جس طریقے سے جیسا کہ انہوں نے مجھے بشپن میں پالا بشپن میں پرورش کی تو رب بیا رب بیا ان دونوں نے مجھے پالا ان دونوں نے پرورش کی تو یہ جو صفت ربوبیت کی نظبت والدین کی طرف ہے یاد رکھیں کہ یہ مجازی صفت ہے یہ حقیقی طور پر منصوب نہیں مجازن حقیقی ایک ہی رب ہے مجازن کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی گارڈین پالنے والا ہو سکتا ہے سر پرست عالی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ناظرین لیکن وہ مجازی طور پر حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے اور عام طور پر ناظرین یہ رب جو ہے یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا رب میرا فلاں کام کر دے یا رب میری فلاں دعا مقبول فرما دے تو عام طور پر یہ ہمارے ناظرین زبانوں پر رہتا ہے ہونا بھی چاہیے یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ مولا اپنے نام ہمیں ہمیشہ ہماری زبانوں پر رکھ اور ہماری زبانوں کو اپنے ناموں سے تر فرما تو عام طور پر یہ اردو میں ہم استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہے یؤمنون یؤمنون یہ فعل مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے اب چونکہ یہاں پر لا داخل ہے ذرا سمولائزہ فرمائے آپ جو وائٹ بورڈ ہے اس پر آپ دیکھئے لا میں نے یہاں پر لکھا ہے چونکہ حرف ہے تو اس لئے میں نے مارکس سے لکھا تو لا یؤمنون اب لا جب فعل مزار پر داخل ہو عام طور پر فعل ماضی پر ماں نفی کیلئے داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے یعنی اس بات کو نفی میں تب چینج کرتا ہے اور فعل مزار میں بالعموم اگر شروع میں لا آئے تو وہ مضبط کو منفی کرتا ہے تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے وہ ایمان نہیں لاتے اس کا معنی ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں رکھتے آمنا یؤمنون ایمان آمنا یؤمنون ایمان ایمان اس کا مصدر ہے اور عام طور پر یہ اردو میں بھی ہم بقصد بولتے ہیں یا میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمی میرا فلان کام کرے گا میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں الحمدللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں تو لفظ ایمان عام طور پر اردو میں ہم بقصد استعمال کیا کرتے ہیں لفظ ایمان جو کی یؤمنون کا مصدر ہے اس کے بعد ناظرین یا عدلون یا عدلون فعل مزار معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ برابر قرار دیتے ہیں یا وہ برابر قرار دیں گے کیونکہ مزارے میں دو معنی ہوتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں اور پھر قرینے کے اعتبار سے ایک وقت میں ایک معنی کیا جاتا ہے تو یہاں پر چونکہ یہ پریزیڈن یعنی حال کے معنی میں ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ برابر قرار دیتے ہیں وہ برابر قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدل یا عدلو عدلن عدل اسی کا مزدر ہے جسے ہم کہتے ہیں عدل و انصاف تو عدل کہتے ہیں برابری کو عدل و انصاف برابری انصاف کرنا عدل کا معنی ہے برابری کرنا کہ اس میں کوئی امیر غلیقوں میں نہیں دیکھنا تو عدل و انصاف بھی اسی سے اسی کا مزدر ہے میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں عدل یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ اسی کا مزدر ہے پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا حرف آپ دیکھیں واو ہے اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ واو دو بار استعمال ہوا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ایک وَالَّذِينَ یعنی واو آغاز میں اور دوسرا واو وَهُم بِرَبِّهِم وَهُم بِرَبِّهِم تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا واو جو ہے چونکہ آغاز کلام میں ہے تو اس لیے واو ابتدائیہ کلائے گا اور اس کا معنی ہے اور پھر اس کے بعد ناظرین جو واو ہے تو یہ ان کا حال بیان کر رہا ہے تو پہلا واو جو ہے وہ ناظرین ابتدائیہ ہے دوسرا واو حال بیان کر رہا ہے پھر اس کے بعد لا ہے لا جو ہے اور واو کا معنی اور ہی ہوتا ہے اور لا جو ہے یہ نفی کا معنی دے رہا ہے اور یہ فیل مزارے پر داخل ہے پھر اس کے بعد بی ہے بی ناظرین یہ ساتھ مدد تعاون عیوث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی معنی اس کے آتے ہیں لیکن یہاں پر ناظرین باز وقت کار کو کی کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر کہ کے معنی ہے وہاں بھی ربم اپنے رب کے برابر اپنے رب کے تو یہاں پر کا کو کی کے معنی ہے اس کا معنی ہے یہاں پر کہ یعنی کاف اور پھر جو یا کے کا کے کی جو ہوتا ہے نا تو کے جو ہے اس کا معنی ہے ناظرین و سامرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ نو کلمات ہیں نو کلمات میں سے چار ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں کسی نہ کسی صورت میں ہم یوست کیا کرتے ہیں نمبر ایک آخرت نمبر دو رب نمبر تین یؤمنون میں ایمان نمبر چار یادلون میں عدل ناظرین و سامین ای حروف کو آپس پر ملا کر کلمہ کلمات کو آپس پر ملا کر جملہ کلام یہاہت کیسے بنا کرتے ہیں ملائزہ فرمائیں اسکین کی طرف آپ دیکھیں ناظرین و سامین اب انشاءاللہ ہم چلیں گے تلاوت کی جانب اور تلاوت ترتیل کے ساتھ بھی ہوگی پھر اس کے بعد ناظرین حضر کے ساتھ بھی پھر اس کے بعد تدویر کے ساتھ بھی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب آپ کہیمت جائیے گا ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ عام طور پر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرس نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کی جانے وَا أَوْرَ وَا أَوْرَ الَّذِينَ وَوْلُوْقِ جُوْ لَا يُؤْمِنُونَ ایمَانَ نَحِي لَاتَي بِي سَاتھ الْآخِرَتِ آخِرَتِ وَا أَوْرَ هُمْ وَوْ بِي سَاتھ رَبِّ رَبْ هِمْ اپنے يَعْدِلُونَ برابر ٹھہراتے ہیں آئیے اب ہم آکھو لیے چلتے ہیں اس کے آسان فہم با مُتَجْمِع کی جانے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں یہ آسان فہم با محاورہ تجمع اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب پوری آیتِ کریمہ کو ناظرین ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو پچھلے ٹو پورشنزیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن پوری آیتِ کریمہ کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے نے اس آیتِ کریمہ میں یہ فرمائی قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَاذَا آپ فرمائیے اے محبوب ان سے یعنی کافروں سے مشرقین سے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس جانور کو حرام کیا ہے یعنی جو انہوں نے خود ہی اپنے جانوروں پر اپنی حرمت کے فتوے لگائے تھے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے تو فرمائے کہ ان سے کہو کہ گواہ لے کر آئیں کہ اللہ رب العالمین نے واقعی انہیں حرام قرار دیا ہے کیا پشلی کتابوں میں سے آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ حکم موجود ہے کہ جو تم اس طرح کر رہے ہو یا پشلے انبیاء میں سے جن انبیاء کو تم مانتے ہو جس نبی کو تم مانتے ہو تو کیا اس نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ ان سے کہیں کہ یہ جانور حلال ہے یہ جانور حرام ہے جس طرح کہ تم فتوے جھڑ رہے ہو تو فرمایے کہ ان سے کہو کہ یہ دلیل لے کر آئے کچھ گواہ لے کر آئے کہ اللہ رب العالمین نے واقعی ان کو حرام کرا دیا ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْحَدْ مَعَهُمْ گواہ نہیں لاسکتے سچے گواہ نہیں لاسکتے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے کتابوں میں سے کسی کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھا ہے اگر لکھا ہے تو لے کر آؤ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے تو کسی نبی کو نہیں دیا وہ لا نہیں سکتے اگر وہ لائیں گے بھی تو وہ جھوٹے گواہ لائیں گے تو فرمایا اِن شَهِدُوا فَلَا تَشْحَدْ مَعَهُمْ کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دیں تو اے مخاطب تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو بتوں کو یا اور چیزوں کو اپنے رب کے برابر ٹھراتے ہیں ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب تعالیٰ کتنی صاف ستری بات انشاد فرما رہا ہے کہ یہاں پر ایک ناظرین یہاں پر یوں سمجھ دیجئے کہ فیصلہ فرمایا اچھا یہاں پر یہ فرمایا کہ فَلَا تَشْهَدْ مَعَعَهُمْ کہ اے محبوب آپ ان کی گواہی کے ساتھ گواہی مت دیجئے تو بظاہر ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے ظاہر ہے کہ قرآن میرے محبوب علیہ السلام پر نازل ہوا لیکن حقیقتاً یہ جو خطاب ہے یہ آپ علیہ السلام کی امت سے ہے کیونکہ نبی علیہ السلام تو ہدایت کا مرکز ہے ہدایت تو آپ دیتے ہیں تو آپ کیسے جھوٹی گواہیوں کے ساتھ گواہی دے سکتے ہیں آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ تعریض کلاتا ہے کہ خطاب ایک سے کیا جا رہا ہو لیکن بظاہر اس سے کیا جا رہا ہے لیکن سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے تو بظاہر نبی علیہ السلام سے خطاب ہے لیکن سمجھایا آپ علیہ السلام کی امت کو جا رہا ہے تو ناظرین آج کے اس دور میں ہم دیکھیں تو اس دور میں کیا تھا کہ وہ جانوروں کو مختلف بتوں کی حوالے سے مختلف انہوں نے جانوروں کے نام رکھے بحیرہ سائبہ وسیلہ حام تو اللہ رب العالمین نے فروا دیا کہ ان میں سے کسی جانور کا یہ نام اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا نہ ہی کسی کی سواری ان میں سے حرام کی ہے یہ انہوں نے اسخط کیا ہے اور نام اللہ پر لگا دیا ہے لیکن انہوں نے انکار کیا اپنے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو ان کا ناظرین جنور یہ تھا کہ وہ مختلف جانوروں کو خود ہی انہوں نے حلال کر لیا تھا خود ہی حرام کر لیا تھا کسی کی سواری کو حرام کسی کے بارے میں کہا کہ اس کا دودھ حرام ہے اس پر سواری کرنا حرام ہے اس کا گوش کھانا حرام ہے حالانکہ وہ جائز تھے بلکل اور ناظرین بلکل اللہ رب العالمین نے ان کی حرمت کو بیان نہیں فرمایا تھا پھر اب اسخط انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فلا جانور یہ عورتوں کے لیے حرام ہے ہمارے لیے جائز ہے فلا جانور اگر یہ مر جائے تو یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے جائز ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ شریعت میں اس طرح رد بدل کرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے ظاہرے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے شارع ہیں شریعت بیان فرمانے والے ہیں بلکہ ناظرین کئی مرتبہ ایسا ہوا میں کئی دلائل دے سکتا ہوں ظاہرے کہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں کئی دلائل دے سکتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شارع ہیں آپ شارع علیہ السلام ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو شارع بنا کر بھیجا لیکن جو ہے وہ ناظرین آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار عطا نہیں فرمایا تو تم کون ہوتے ہو کہ تم از خود حرام اور از خود حلال قرار دیتے ہو تو یہاں پر ناظرین اس دور میں تو ظاہرے کے اور مسلمانوں کے یہ بتایا جارہا تھا کہ تم ان کی گواہیوں کی پیغوی نہ کرنا اور تم ان کی خواہشات کی اتبار نہ کرنا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا حال یہ کہ وہ اللہ کے برابر دوسروں کو شریع ٹھیراتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کا ساتھ دیں گے جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے ہم تو اس کا ساتھ دیں گے جو اللہ کے راستے پر ہم تو اس پر ایمان رکھیں گے جو اللہ کے راستے پر ہمیں لے کر جاتا ہے اور وہ ہمارے پیارے محبوب آرے حص صلی اللہ وسلم ہیں اور ان کے مقابلے میں یہ تھے تو ان کی تعلیمات بالکل ناظرین گندی تعلیمات تھی جن کا کوئی سر اور پیر نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی تو لہٰذا یہ آیت کریمہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو اچھی تعلیمات والے ہیں میرے محبوب علیہ السلام تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے آج کے دور میں بھی ناظرین ہمیں صاف دیکھنا ہے کہ جو ہمارے قرآن کریم کی آیات آیات کو ظاہر ہے کہ وہ ایک دم جھٹلاتے نہیں ہیں اپنے آپ کو بعض اوقات مسلمان بھی کہتے ہیں وہ جھٹلاتے ایک دم نہیں ہیں لیکن ان میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں یعنی مختلف معانی نکالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے مفادات کے طاعت اسے یوسکر میں شروع کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پیشے نہیں جانا نہ ان کی پیروی کرنی ہے نہ ان کی بات ماننی ہے نہ ان کی بات سننی ہے نہ ان کا بیان سننا ہے اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ جو قرآن میں ماذا اللہ الٹی سیدھی باتیں نکالنے کی کوشش کر رہے تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر کیسے ایمان والا ہوگا تو لہٰذا ہمیں آج کے دور میں بھی اس کی پیروی کرنی ہے اس کے پیشے چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائے ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سفر ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز جس پر ہیں آپ کا تعلق دنیا میں کسی کونے سے ہو کہیں کسی خطے سے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون در کہاں سے انکل میں پسیلہ ناز بات کر رہی ہوں بی زیڈیو ملتان سے جی میری بھین آپ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں سبق و ترجمہ سنائیے انکل میں سبق سنا ہوں گی مجھے ترجمہ آج نوٹ نہیں ملے گیا اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يؤمنون بالآخرت وهم بیوضیهم یادلون ماشاءاللہ آپ نے بہت اس طریقے سے پڑھا اور کوشش فرمائیں کہ آئندہ جب ہمیں جوائن کریں تو ترجمہ بھی آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے ملتان سے ہمیں جوائن کیا چلتے ہیں اگل اکل در کی جانب السلام علیکم جی کوندر کہاں سے جی آپ اس وقت پرگرام میں آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ بِالْآخِرَةِ وَا رَبُّهُمْ لَا اعْبِلُونَ صَبَقَ اللَّهُ الْعَذِينَ ترجمہ سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ وَهُمْ بِمَأْمِنُو بِرَبِّهِمْ بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ تَعْبُدُونَ بیٹا سنیں پہلے یَعْدِلُونَ لا بیٹا پہلے سنیں آپ کی توجہ کہیں اور ہے پہلے سنیں یَعْدِلُونَ یَعْذِبُونَ یَعْدِلُونَ یَعْذِبُونَ زِبُون نہیں ہے اللام ہے دیلون یَعْمِلُون chords اٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور جب بھی آپ ہمیں جوائن کریں یہ قرآن کا محملہ ہے ذہرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو لہٰذا اس کو جتنے عدد کے ساتھ اعترام کے ساتھ آپ پڑھیں گی اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین اس کی فضیلتیں برکتیں اطاف فرمائے گا اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اللہ رب العالمین آپ سب کو قرآن کی سمجھ اطاف فرمائے قرآن کا پڑھنا قرآن کا فرم نصیب فرمائے جو کہ اس پرگرام کا مقصد ہے ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائیو اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.facebook.com سلیش ای آر وائی کیو ٹی وی آپ ہمیں اس پر کومنٹس پاس کر سکتے ہیں ہمارے اس پیش کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کے مشہوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے qsas at aryqtv.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز بیشتے ہیں ان کے آنسرز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دیئے جاتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنئے اور سنائے کے مذبان محمد سحیل رضا امجدی اور aryqtv کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ